عام خبر آپ کو دیں گے کہ رانہ سناؤلہ کا نام ای سی ایل میں کیوں ڈالا گیا ہے ڈاکٹر شاہد مسعود نے بتا دیا ہے جی ہاں رانہ سناؤلہ کا نام ای سی ایل میں کیوں ڈالا گیا ڈاکٹر شاہد مسعود نے بڑا انکشاف کر دیا ہے رانہ سناؤلہ مکہ جا رہے تھے اور وہاں خانہ خدا میں کھڑے ہو کر اپنی بے گناہی کی ویڈیو بنانا چاہتے تھے رانہ سناؤلہ اور شہریار آفریدی میں سے صحیح کون ہے اسمبلی میں قرآن اٹھایا گیا لیکن کسی نے سنجیدہ ہی نہیں لیا ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہا ہے کہ شہریار آفریدی دفاعی پوزیشن میں چلے گئے ہیں اور رانہ سناؤلہ کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے رانہ سناؤلہ کے قریبی حلقے کہتے ہیں کہ وہ مکہ جا رہے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے خانہ خدا میں کھڑے ہو کر اپنی ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیجنی تھی اور وہی بات کرنی تھی جو انہوں نے قومی اسمبلی میں کہی تھی لیکن ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے لیکن ایک بہت بڑا سوال رہے گیا ہے کہ رانہ سناؤلہ اور شہریار آفریدی میں سے صحیح کون تھا پیمرہ اور دوسرے ادارے تماشا دیکھ رہے ہیں اسمبلی میں قرآن اٹھایا گیا لیکن کسی نے سنجیدہ ہی نہیں لیا موسیقی